چکوار کے تحصیل طلعہ گنگ سے نمائندہ اے بی سی نیوز ساجت مسود کی ریپورٹ طبائی وزیر مادریات حافظ امار یاسر نے بلال آباد میں ملک پلک شیر آوان کی جانت سے منعقدہ جلسے عام میں شرکت کی جلسے سے کتاب کے دوران حافظ امار یاسر نے کہا کہ بلال آباد سوئی گیس کا منصوبہ تکمیل کے قریب ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ کو بڑی تبدیلی نظر آئے گی اگر ہم میند نہیں کر رہے تو اتنے فنڈز کہاں سے آ گئے اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ ہم اپنا وعدہ وفا کر رہے ہیں گیس کے منصوبوں کے اربوں روپے میکمہ کے پاس جمع ہیں بگر ملک کے پاس گیس کے ذخائر نہیں ہیں اس موقع پر مخالفین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ میں سیٹی ہسپتار سے مشینوں کے اٹھنے کا شور کرتا تھا آج سب لوگ سن لے کہ ہم صرف شور نہیں کرتے بلکہ حقیقت میں مشینیں غائب ہوئی اور آج اللہ کے فضل سے مشینیں واپس آ رہی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ میرے جذبات کا مزاق اڑانے والوں سن لو کہ مجھے رونا عوام کے حالات پر آتا ہے بگر ہر جگہ ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ اس سال ایک ارب روپے کے بجلی کے منصوبے مکمل ہوئے تلگانگ شہر کنڈرات کا منظر پیش کر رہا تھا جہاں صدا بہار وزیر و مشیر رہے انہوں نے علاقے کو کہا کہ مگر یہ بات یاد رہے کہ ہم پیس بک پر نہیں حقیقت میں کام کریں گے